بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome to my youtube channel the best nurse dear student آج کے ہماری اس ویڈیو کا topic ہے کہ پاکستان میں male nursing کا کیا scope ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ start میں nursing میں صرف female nurses ہوتی تھی اور ان کو job کے لیے ہی appoint کیا جاتا تھا جیسے جیسے ہی اس profession میں ترقی ہوتی گئی تو جون جون اس کے اندر بہت ساری improvements بھی ہوتی گئیں تو ان میں سے male nursing بھی ایک improvement ہے جیسے کہ پہلے پہلے nurses کو صرف practice کی بنا پر hospital میں job دی جاتی تھی لیکن حال ہی میں nurses educated nurses کی طرف زیادہ توجہ دی گئے اس کے لیے بہت سارے پرگرام مطارف کروائے گئے جبکہ سب سے پہلے پہلے diploma ہوتا تھا لیکن اب bsn diploma کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اس کے بعد bsn آئی جو کہ degree program ہے bsn کے بعد آپ msn کر سکتے ہیں جو کہ master degree ہے اور اس کے بعد آپ ph ڈی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوے اس profession میں بہت سارے specialization courses اور specialize کر کے آپ specific ward آپ nurses بن سکتی ہیں specialized nurses بن سکتی ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں male nursing کیسے start ہوئی start میں male nursing private start ہوئی government میں اس کے لیے کوئی سیرس نہیں آئی تو سب سے پہلے جو male nursing start ہوئی وہ سین میں start ہوئی اور کراچی میں start ہوئی تو اس لیے کافی سارے student پنجاب سے KPK سے اور بہت سارے provinces سے جاتے تھے سین میں private nurse سے male nursing کرنے لیکن جو جو ترقی ہوتی گئی اس لیے سین گورنمنٹ نے government seats دینا شروع کر دی اور ان کے لیے government jobs بھی ہائی اور پنجاب میں بھی اس طرح بہت سارے medical colleges بن گئے جو آج کل سارے private medical colleges ہیں ان میں 50-50% تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ان کے ایسی پرسنٹیج ہے کہ ان کو male کو بھی اپوائنٹ کرتے ہیں ہر private medical college جو کہ nursing کروا رہا ہے وہ ضرور ضرور male nursing کو بھی اپوائنٹ کریں اس کے علاوہ پاکستان میں پنجاب میں government کے لیے بھی male nursing کے لیے سیٹے آنا شروع ہو گئی تو اس لیے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ male nursing کا پاکستان میں بہت تیزی سے ان کا سکوپ بڑھتا جا رہا ہے اور ان کو بہت اچھی جاب دی جا رہی ہے اور کچھ student ایسے ہوتے ہیں male female کو بھی پہلے تو جاب مل جاتے ہیں لیکن اب male کو بھی کوئی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ nursing پروفیشن کو چوز کر لیتے ہیں تو ان کو direct اپنی studies کے بعد 16 سکیل کے اپوائنٹ ہو جائے گی اور ان کو government جاب بھی مل جائے گی اس کے علاوہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پنجاب میں اور دوسرے پاکستان میں اب government میں بھی male nursing سٹارٹ ہو چکی ہے پہلے پہلے تو صرف private میں ہی male nursing کی جا رہی تھی لیکن اب پچھلے سال مارچ میں جو کافی سارے students کی seats آئی ہیں تو ان کے ساتھ male nursing کی بھی seriously ہر medical college میں ان کی کچھ percentage رکھی گئے کچھ medical college ایسے تھے جو کہ صرف female nurses کو students کے admission کر رہے تھے اور کچھ ایسے تھے جو کہ مکمل طور پر male nurses کو لے رہے تھے ان میں سے بہت سارے colleges ایسے تھے جو کہ male nurses کو پائنٹ کر رہے تھے پہلے private میں ہوتا تھا کہ student pay کرتے تھے ان کو stipend بھی نہیں دیا جاتا تھا لیکن government کو stipend بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ جو student ہیں ان کا criteria آپ میں بتا دوں کہ male nursing میں apply کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کیا ان کو کرنا چاہیے ان کی matrix ہونی چاہیے لیکن ان کے marks جو بہت سار student مجھے پوچھتے ہیں تو ان کے marks fs account ہوں گے جو کہ 50% ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی تو اس لئے پاکستان میں scope بڑھتا جا رہا ہے اور کافی اچھے student اس میں apply کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کا merit بھی کافی ہائی اگر آپ کو میرن nursing میں apply کرنا ہے تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی نہ صرف اس میں آپ کی study کے ساتھ آپ کو stipend دیا جائے گا اور آپ کو اچھی سے facility دی جائے گی آپ ویب سائٹ پہ جا کے گوگل پہ جا کے شادہ کالیج آف nursing کی ساری چیک کر سکتے ہیں ان کی پچھلے سال مارچ میں سیڈز آئی تھی ہنڈر جو اب کیونکہ سیڈز نہیں آئی تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مارچ میں آ جائیں گے سیڈز ابھی تک وہ تو نہیں آئی لیکن نومبر میں بھی آ سکتے ہے لیکن شادرہ کالیج آف نرسنگ لاہور نے آفر کی تھی اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر میڈیکل کالیج میں کچھ نہ کچھ ضرور پرسنٹیج رکھی جائے گی تاکہ میل نرسنگ کس کو بھی پڑھایا جائے اور ان کو اچھی سے اچھی جاب آفر کی جائیں پاکستان میں نرسنگ کے پر فیشن کو امپروو کرنے کی بہت کوشش کی جاری ہے اور ان کو اپگریڈ کرنے کی بہت مسلسل کوشش کی جاری ہے اس لئے فیمیل کے ساتھ میل بھی آنا شروع ہو گئے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہائیلی درسنگ کی طرح آئیں جو کہ آپ کو ہمیشہ آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گئے اور اس کے لئے اگر آپ کو کوئی